اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ یار قسم سے میرے پیرو میں اتنا درد ہو رہا ہے نا میں پر پر کے پر پر کے میں چلتے ہوئے پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں باتیں زیادہ جاتی ہیں تو مجھے چلنے کی عادت ہے چل چل کے نا میرے پیرو میں میرے ایڈیو میں اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے نا میں پھر بھی کیونکہ ابھی میں نے اور تیاری کرنی ہے اپیسوڈ کے بعد تو میں نے سوچا ہے پہلے میں ریکارڈنگ کرلوں پھر میں واپس اپنے تیاری شروع کر دوں گی تیسٹ کی نہیں انٹرویو کی تیاری میں شروع کر دوں گی تو قسم سے میرے پیرو میں اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے کوئی بات نہیں تو تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا میں نو بجے سے آج کافی آگے نکلایا ہے ٹائم میرے ہر میں گیارہ بجنے والے ہیں یا بجھ چکے ہیں ویٹا منٹ آہ پونے گیارہ ہوئی گئے ہیں بس سمجھ لو یہاں سے آپ لوگ گھندا سے لگا لو 99% میں نے فون کی بیٹری ہے میں نے فون بلکل نہیں اس نے کیا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میں نے میں صبح سے اپنی پرہائی کر رہی ہوں میں نے کوئی فون وغیرہ استعمال نہیں کیا یہ نکو انجوئی کرتے رہی ہے اپیسوڈ نے لکھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو باقی مزید باتیں میں ریکارڈنگ کے بات کروں گی یہ نوکہ ریکارڈنگ یہ ہی پری دے اور میری میں ویسے بھی آج ایک ریڈر نے میرا نام رکھتی ہے بک بک وین تو تینکیو میرے حال میں ہنہ نے رکھا ہے تو تینکیو ہنہ ایک نیو نام کے لیے مجھے یہ نام پسند آیا میری پرسنیلٹی پر بہت سوٹ کرتا ہے تو تینکیو سو مچ تو ہم ریکارڈنگ کر لیں کیونکہ ہم بہت لیتے ہیں ابھی میں نے دوسری قسط بھی دکھنی ہے میں بھی وہ بھی کل صبح لیٹ آئے گی کل میں چھتی پہ ہوں گھر پہ ہوں پرسو بھی ہے پرسو مچ ہے تو اس دن تو اپیسوڈ ہی نہیں آئے گی چلو اب ہم باتیں نہیں کرتے اب ہم قسط پڑھتے ہیں مرمے کا عزان قسط نمبر 45 اگر میں رائٹ ہوں تو رونگو تو بتا دینا تحریر عریض سا وہ آرام سکون سے تصویریں بنا رہی تھی وہ بھی اپنے فون میں آج ہی قائزان نے اسے فون دلایا تھا جس کی میموری تقریباً وہ آدھے سے زیادہ فل کر چکی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ سپیس والے فون کا بھی یہ لڑکیوں کیا حال کر دیتی ہیں وہ تقریباً تین چار ہزار کے آس پاس تصویریں بنا چکی تھی اور اس نے واپس ہوتیل جا کر چیک کرنا تھا کہ اس میں سے کون سی تصویریں رہیں گی اور کون سی تصویریں ڈیلیٹ ہوں گی ڈارلنگ تم پچرز بناو سمندر کی تب تک میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اپنا موبائل نکالا تھا ہاں ٹھیک ہے بس جلدی آئیے گا ہم سیلفی بنائیں گے وہ سمندر کے پلکل پاس گھری ہواوں میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے دیئے دیکھ رہی تھی پہلے وہ بہت دور تھے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا میں وہ چمکتی چیز کیا ہے کیا اڑ رہی ہے لیکن پاس آنے پر اسے پتا چلا تھا کہ وہ فائر بلونز تھے گلاتا ٹاؤن ٹاور میں لنچ کرنے کے بعد ان دونوں کا اگلا ٹور یہ سمندر تھا یہ سمندر بہت بڑا تھا جس میں بہت سارے لکری کے پل بنائے گئے تھے جس سے انسان کافی آگے تک جا سکتا تھا اگر یہ کہا جائے کہ سمندر کے بیچ و بیچ تک جا سکتا تھا تو بنا پانی میں جا سکتا تھا بنا پانی میں جائے تو یہ غلط نہیں تھا اس کے آگے کافی فاصلے پر چھوٹی چھوٹی بورڈز تھی جس میں صرف دو ہی لوگ سفر کر سکتے تھے یقیناً وہ صرف کپلز کے لیے بنائی گئی جگہ تھی اور یقیناً یہاں پر صرف ہانی مون کپلز ہی آتے تھے اور اس نے دیکھا تھا کہ وہیں آگے کی طرف جاتے ہوئے لکری کے اس پل پر کھڑے لوگ فائر بلونز کو آگ میں ہوا میں بھیج رہے تھے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اسے یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا بلکہ اس کا تو ارادہ بھی تھا کائزان کے ساتھ مل کر عجیب و غریب حرکت کرنے کا پہلے تو اسے لگا تھا کہ یقیناً یہ بچوں کی حرکتیں ہوں گی لیکن اب اسے پتا چلا تھا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ بھی کاغذ سے بنائی گئی اس تھیلی میں ایک چھوٹا سا دیا رکھ کر جلاتے تھے اور اس نے دیکھا تھا اس دیئے کے نیچے کچھ لٹک رہا تھا لیکن کیا تھا وہ شاید کوئی پیپر تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا ہاں وہ لوگ کچھ لکھ بھی رہے تھے اس نے دور سے دیکھا کاغذان اب بھی اپنے موبائل فون پر کسی موبائل فون پر مصروف تھا اسے یہ کام کرنا تھا اور کاغذان پتا نہیں کون سی گپیں لڑانے میں مصروف ہو گیا تھا اجی سنتے ہیں جلدی کیجئے میں نے غبارہ ارانا ہے آگ جلانی ہے غبارے میں اس نے دور سے اسے آواز لگائی تھی کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے لیکن شاید ان میں سے کوئی بھی اردو نہیں جانتا تھا کاغذان بھی اسے دو منٹ رکنے کا اشارہ کیا تھا وہ بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلاتی ایک بار پھر سے آسمان پر چمکتے کہیں ستارے دیکھنے لگی تھی جو آگ کی بجا سے تھے بولو کیوں فون کیا ہے تم نے اس نے اس دفعہ بھی پہلی ہی کال پر فون اٹھا لیا تھا کاغذان نے اس کی لہجے میں ایک خوف سا محسوس کیا تھا ایک در محسوس کیا تھا اور یہی در وہ محسوس کرنا چاہتا تھا وہ اسے درانا چاہتا تھا جو کچھ کیا تھا اس نے اسے اس کے انجام تک وہ پہنچانا چاہتا تھا تمہیں میرے فون کی اتنی بیتابی ہوتی ہے اتنا زیادہ شدت سے انتظار کرتے ہو میرے فون کا تو بتا دیا کرو نا یار میں تمہیں دن میں دو تین دفعہ فون کر لیا کروں گا کم سا کم تمہاری بے چینی تو کم ہوگی نا ابھی تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور تم میرے اتنے دیوانے ہو گئے کہ مجھ سے بات کیے بغیر تم سکون نہیں ملتا مجھے دیکھ لیا تو تم تو بالکل دیوانے ہو جاؤ گے وہ اس کی حالت کے مزے لیتے ہوئے بولا جب کہ مظہر پاشا نے متھیا میجی تھی بولو کیوں فون کیا ہے تم نے اس نے غصے سے سوال کیا تھا جب کہ قائزان نے ذرا اکتائے مکتے کہیں چھوٹے چھوٹے ستارے دیکھے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور میری نظر اس پر ہے اپنے دماغ سے یہ بات نکال مت دینا ہمیشہ یاد رکھ نہ تم ایک سو کیا ایک کرور باڈی گارڈ بھی اپنے گھر پر لگا دو نا تب بھی اسے مجھ سے بچا نہیں سکتے ایک ایک سیکنڈ کی خبر ہے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے چیک کر لینا اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا تھا جبکہ اگلے ہی لمحے اسے ایک ویڈیو رسیو ہوئی تھی مزہر پاشا پریشانی سے اس ویڈیو کو کھول کر چیک کرنے لگا تھا اس نے پہچاننے میں زیادہ وقت نہیں لگایا تھا یہ اس کی بیٹی کا کمرہ تھا اور اب جو نظر آ رہا تھا وہ اس کی بیٹی کا واش روم تھا جہاں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو کیا اس نے اس کی بیٹی کا ایم ایم ایس بنایا تھا کیا اس نے اس کی بیٹی کی اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی اس کے ہاتھ پوری طرح سے کام پر رہے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو ختم ہو گیا اس کی جان میں جیسے جان آئی تھی اس ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا جب اس کا فون ایک پر پھر سے رنگ ہونے لگا اس نے غصے سے فون پر چمکتے نمبر کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے کال اٹینڈ کر کے اپنے کان سے لگایا اس ویڈیو میں تمہاری بیٹی ہو سکتی تھی مظہر پاشا اگر میں چاہتا تو جس طرح میں نے تمہاری بیٹی کے کمبرے اور واش روم کی ویڈیو بنائی میں اس کی نہاتے ہوئے بھی ویڈیو بنا سکتا تھا اور پھر تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ میں کیا کرتا ارے تمہیں تو بہت اچھے طریقے سے بتا ہے تم نے تقریبا ایک ہزار سے زیادہ معصوم لڑکیوں کی ویڈیو لیگ کی ہے ان کا ایم ایم ایس بنایا ہے بے شک تمہاری بیٹی صرف چودہ سے پندرہ سال کی ہے لیکن پھر بھی تمہیں تو پتا ہے کہ لڑکیاں بہت جلدی جوان ہو جاتے ہیں انہیں ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے یقیناً تمہاری بیٹی بھی سمجھ جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور پھر شاید وہ وہی کرے گی جو ایم ایم ایس لیک ہونے کے بعد لڑکیاں کرتی ہیں اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا تمہیں اگر نہیں اندازہ تو بتا دیتا ہوں یار میں خود کشی کی بات کر رہا ہوں اس نے پرسکون انداز میں کہا تھا جبکہ مظہر پاشا کے دل کی دھرگنے تیز ہونے لگی تھی بات اس کی بیٹی پر آ چکی تھی جو سب وہ اب تک کرتا وہی اس کی بیٹی پر آ رہا تھا جو کچھ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہی سب کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا ابھی تک ہوا کچھ نہیں تھا لیکن ڈر اسے اندر تک ہلا کر رکھ چکا تھا اس نے اپنے گھر کی سیکیورٹی ٹائٹ کروا لی بوڈی گارڈز کو ہائر کر لیا تھا اپنی بیٹی کو کہیں آنے جانے سے منع کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس کا ڈر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا مقافات عمل بہت بھاری ہوتا ہے تم آج جو کرتے ہو وہ کل تم پر آئے گا تم نے جو کیا ہے اس کا پھل تم دنیا میں پاؤگے یہ جو تمہارے راستے میں آ رہا ہے یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے جو تم نے کیا وہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تیار تیار رہنا میں کبھی بھی وار کر سکتا ہوں مذہر پاشا کبھی بھی اور میں ایسا وار کروں گا کہ تم اٹھ کر چلنے کے بھی قابل نہیں رہو گے یہ ویڈیو تمہیں یقیناً پسند آئی ہوگی لیکن اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ تمہیں نہیں آئے گی بلکہ ان ویب سائٹ پر آئے گی جہاں تم ویڈیو لیک کر کے پیسہ کماتے ہو وہ اپنی بات ختم کرتا فون بند کرتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف گیا تھا جو کب سے مو بنائے گھری تھی جائیں چلے جائیں واپس مجھے نہیں کرنی آپ سے بات آپ ہنی مون پر آپ مجھے لے کر آئے ہیں لیکن بات اپنے ان دونوں چمچوں سے کرتے رہتے ہیں اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تو ان دونوں کو لے آتے نا میری جگہ وہ جیسے ہی واپس وہاں پہنچا تھا وہ جو زمین پر آلتی پالتی مارے رہی تھی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی سو سوری چان مجھے وہ بس بات کر رہے تھے ختم کرتے تو میں آتا نا اور ویسے ہنی مون پر صرف بیوی کے ساتھ آیا جاتا ہے چمچوں کے ساتھ نہیں وہ اس کی بات میں سے لفظ پکرتے ہوئے بولا تو کر اس کی نکل اتاری تھی ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ دیکھ رہے ہیں اوپر مجھے بھی ایسے غبارے لا کر دیں میں نے بھی ارانے ہے اسے نیچے سے آگ لگا کر اور وہ جو پرچیاں لٹک رہی ہیں نا مجھے ویسی ہی پرچی بھی لٹکانی ہے اور پوچھ کے آئیے گا کہ پرچی پر کیا لکھتے ہیں وہ حکم دے رہی تھی جب کہ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھرا ہوا اپنی شہزادی کا حکم پورا کرنے کے لئے آپ کو صرف ترکیش بولنی آتی ہے یا لکھ بھی لیتے ہیں اس نے اس کے اٹھتے ہی ہاتھ پکر لیا تھا آتی ہے لکھنی لیکن ہم اپنی زوبان میں ہی لکھیں گے وہاں ہواوں میں کوئی نہیں بیٹھا جو اس پرچی کو پر پائے گا don't worry وہ اپنا ہاتھ چھرواتا وہاں سے کچھ فاصلے پر بنے ایک چھوٹے سے سٹور میں آ گیا تھا اور پھر وہاں سے اس نے کاغذ کے فچند لفافے اور چھوٹی چھوٹی مومبتیاں لی تھی اور اس کے ساتھ ہی نیچے لٹکانے والے کارڈز بھی اس کے نزدیک یہ صرف ایک فضول سی حرکت تھی ان لوگوں کے مطابق یہ اپنے خدا کو حد لکھتے تھے جس میں یہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتے تھے اور اگر پھر وہ خواہش پوری ہو جاتی تھی تو وہ یہاں واپس آ کر ایک بر پھر سے یہ غبارہ ہوا 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 اُراتے تھے حالکہ کائزان ان بات پر یقین نہیں رکھتا تھا اس کے نزدیک یہ سب کچھ پکواس تھا شرک تھا ہوا میں کون بیٹھا تھا جو ان کی خواہشات کو پورا کرتا تھا اسے سمجھ نہیں آتا تھا حقیقت تو یہ تھی کہ یہ غبارے پس تھورے سے آگے جا کر کہیں نہ کہیں گر جاتے تھے یہاں سامنے کی طرف ایک کافی بڑا آئیلینڈ تھا یقیناً وہ آئیلینڈ ان فضول چیزوں سے بھرا ہوا تھا لیکن وہ مرم کو کسی بھی طرح کا ایکسپیڈینس کرنے سے روکنا نہیں چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا ہر کام کرے سو وہ آ گیا تھا اس کے پاس وہ موبتیاں اور لفافے لے کر اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہم کیا لکھیں گے اس پر وہ کاغذ دیکھتے ہوئے بولی اسے تو لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس پہ لکھا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ان لوگوں نے لکھنا ہوگا میری جان اس پر کچھ نہیں لکھتے صرف اپنے پارٹنر سے محبت کا اظہار کرتے ہیں آسان لفظوں میں اپنی محبت کی تحریر لکھتے ہیں جس جس انسان سے تمہیں محبت ہے ان سب لوگوں کا نام اس کارٹ پر لکھ دو اور اسے ہوا میں بیج دو اور دعا کرو کہ اللہ پاک ان لوگوں ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ بنا کر رکھے بس بات ختم اس نے اپنے آسان الفاظ میں اسے سمجھایا تھا بلکہ اسے شرک سے بچایا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا شوک پورا نہ کرے لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنی نادانی میں شرک جیسا گناہ نہ کرے جبکہ وہ ایکسائٹیڈ سی ہو کر پین کھولتے ہوئے اس پر نام لکھنے لگی دعا مت لکھنا اور نہ ہی اللہ پاک لکھنا وہ لکھنے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکر کر بولا کیوں وہ حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی کیونکہ یہ زمین پر آئے گا اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے خدا کا نام زمین پر جائے اس لئے کسی بھی چیز پر خدا کا نام لکھنے سے پہلے ہزار بار سوچو اس نے اسے ہدایت دی تھی جس پر وہ مسکراتے ہوئے پھر سے نام لکھنا چاہا میرے خیال میں باقی کسی کبھی نام نہیں لکھنا چاہیے اتنے پیارے پیارے نام ہیں میرے ذہن میں بہت سارے نام ہیں مجھے نام نہیں لکھنے چاہیے اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جبکہ بہت سارے نام سن کر کائزان نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے پین پینسل اسے چھین لیا تھا تمہارے ذہن میں کتنے ہی نام کیوں نہ ہوں لیکن میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی نام ہے میری جان میری وائف کا جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے اور کسی کا ساتھ نہیں چاہیے وہ پیپر پر اس کا نام تو نہیں لکھ رہا تھا لیکن احسان لفظوں میں وہ اپنی محبت کا اقرار لکھ رہا تھا ہاں تو یہ تو میں لکھ سکتی ہوں لائے دیجئے I love my brother I love my amy I love my abba جان تھوڑا تھوڑا دیکھیں میں نے بہت سارے نام لکھ لی اس نے کارٹ اسے دکھا تھا تھوڑا تھوڑا پیار کا اظہار مجھ سے بھی کر لو اس کے ابba جان کے آگے تھوڑا تھوڑا لکھا دیکھ کر وہ کافی سختی سے بولا تھا ارے تھوڑا تھوڑا کیوں بولنے ہی والی تھی کہ کائزان کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تو وہ چپ کر کے ہاتھ نیچے گر گئی بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی یقینا اس کے اس طرح کی عادی ادوری حرکت پر اسے کائزان کے چہرے کی رونک دیکھی تھی ارادہ اسے ترپانے کا تھا مت کرو ایسی بات ایک دن آئے گا چلا چلا کر پوری دنیا کو بتاؤ گی کہ تمہیں کائزان کازمی سے محبت ہے اور ایسا وقتی دو تین سیکن کا پیار مجھے چاہیے ہی نہیں مجھے وہ پیار چاہیے جو اس رات تم نے میرے سینے سے لگ کر میرے دل کے مقام پر کیا تھا اور اس کے بعد مجھے کسی اظہار کی ضرورت ہی نہیں رہی وہ جیسے بات ختم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کاٹ لے کر اس موم بتی کے ساتھ باندھتے ہوئے اسے آگ لگانے لگا جب کہ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹ تھی نظر جکاتی اس غبارے کے نیچے چھوٹی سی موم بتی کو آگ لگانے لگی تھی اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی مدد کر رہا تھا سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ سو فائنلی بائیس ہزار سبسکرائبر پورے ہو گئے آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا کل کی اپیسوڈ پر اتنا سارا پیار دینے کے لئے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی ترکی کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی اور مجھے خوشی ہوئی یہ جان کے آپ کو میرا انداز پسند آیا ابھی تو ہم نے ترکی کو اور بھی گھوم نا ہے انشاء اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ایسے ہی آگے بھی پیار دو گے لیکن میری ویڈیو پہ لائک کم آ رہے ہیں یہ تو زیادتی ہے صبح شام اپیسوڈ آ رہی ہے لائک تو جلدی سے لائک کر دو اس اپیسوڈ کو تاکہ کل صبح اٹھتے ہی آپ کو ایک اور نئی اپیسوڈ مل سکے تو جلدی سے آپ لوگ لائک کر دو اس اپیسوڈ کو اور میرے لئے دعا بھی کرنی ہے تو کل تو آئے گی دونوں اپیسوڈ آئیں گی تو پرسو صبح کی اللہ میرا پھر منڈ کے دن میرا ٹیسٹ ہوگا سوری انٹرویو ہوگا تو آپ کو لیٹ ملے گی اپیسوڈ میں انٹرویو سے واپس آکر لکھوں گی تب آپ کو دوں کی یعنی کہ منڈ صبح والی اپیسوڈ اور سنڈ رات والی اپیسوڈ تھوڑی مکس ہوسکتی گرنٹی ہوسکتی کہ آئے گی ہوسکتی میں کوشش کروں گی اپنی کہ میں دوں لیکن اگر نہ دے سکی تو پھر میں آپ پہلے بتا رہی ہوں کہ ممکن ہے کہ نہ دے سکھوں کیونکہ ایک تو اپس 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 ہو سکتی باقی اللہ پاک آسانی پیدا کرے میرے لیے تو میں لکھی کیونکہ آج میں نے بہت زیادہ کام کی ہے اتنا میں نے پڑا ہے ابھی میں نے اور بھی پڑنا ہے اور میرا فون جو ہے وہ خس گیا ہے مطلب میرے موبائل کے کور میں کور نہیں ہے ٹائپ کا بتائے نا وہ ہوتا ہے بستہ سا ٹائپ تو میرے جو سلک سے گاری جا رہی ہاں تو ایسے پتہ اس کو بیگ ٹائپ کچھ ہوتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے تو ابھی میرا یہ جو لازٹ پر تھا یہ باہر ہی نہیں نکل رہا تھا تو فائنل نکل گیا ہم ملیں گے نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں